بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نیو ٹاپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو ایڈوانس سرچ اوپشنز کے بارے بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچے تو سٹارٹ کریں گے اپنا آج کا ٹاپک آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایڈوانس سرچ اوپشن ایڈوانس سرچ اوپشنز کیا کام کرتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا جتنا بھی آپ کا ایکسل کے اندر بناب ہے جو اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہے تو ان شورٹ میں نے یہاں پر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ڈیٹا بناب ہے تاکہ جو چیز یہاں پر ہم سرچ وائز کام کریں گے وہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پر تو لانگ ٹرم ڈیٹا جب آپ کے ایکسل کے اندر موجود ہوگا تو آپ اس کے اندر اپنے ڈیٹا کو سرچ کر سکتے ہیں ہائیلائٹ کر کے کہ وہ ڈیٹا آپ کا کون سی رو کے اندر ہے اور وہ ایکزیکٹ اس کا جو سیل ہے یعنی اس کی لوکیشن ہے وہ کہاں پر ہے ابھی دیکھیں یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ روز جو ہے وہ اس طریقے سے شورٹ بنی ہوئے تو روز آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے لانگ ٹرم بھی جا سکتی ہے تو اگر وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ کون سی رو میں آپ کا ڈیٹا ہے اور کون سے ایکزیکٹ سیل کے اوپر وہ ڈیٹا آپ کو فائن کرنا ہے تو وہ ہم اسے ایڈوانس سرچ آپشن سے بنائیں گے اب ایڈوانس سرچ آپشن میں ہمیں ڈیفرنٹ دو کنڈیشنز بنانی ہوں گی جو میں آپ کو آج بتاؤں گا سب سے پہلے تو کیا کریں آپ یہاں پر جو ہے وہ اپنے فارمٹ کو ایک پراپر یہاں پر بنا دیجئے جیسے میں اس کو جو ہے یہاں پر بول کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے یہ پورا ڈیٹا سیلیکٹ کر کے انسٹ پر چلے جاتا ہوں اور یہاں سے جو ہے وہ میں ٹیبل فارمٹ میں کنڈوٹ کر لیتا ہوں مائی ٹیبل ہے سیڈر پر چیک لگا رہے گا اور اس کو ہم کر دیں گے اوکی اوکی کر دیا تو دیکھیں اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ پراپر سیٹ ہو جائیں گے اس کی ہیڈنگ سے ہو رہا ہے ایک فیلٹر بن جائے گا اب یہ میں نے ٹیبل میں کنڈوٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ اگر آپ اپنی ایٹریہ بڑھاتے ہیں بات میں تو آپ کی جو سرچ کنڈیشن ہے وہ اپلائے رہے ایسا نہ ہو کہ آپ دوبارہ سرچ اپلائے کر رہے ہوں پھر آپ ایٹری کر رہے ہو نہیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے پہلے سے ہی اپنی ٹیبل کو جو ہے وہ ایک ٹیبل فارمٹ میں کنڈوٹ کر دینا ہے اب اس کے بعد آپ جو بھی اس کے اندر ایٹریہ کریں گے تو وہ آپ کے سرچ کے اندر ایڈ دے جائے گا اپنی ٹیبل ہی ٹا ہے Accмер deswegen اب اس کے بعد یہاں پر رہا ہم کیا کرتے ہیں ایک آپ vieneクuko lambda سرچ کا آپشن دیں گے اور یہ ایڑیا ہم اس تاریخے سے سلیکٹ کر کے اس کو merge کر دیں گے اس کو ہم کر دیں گے bolt اور bolt کرنے کے بعد اس ایڑیا ڈی آم اور dial کر کر کے outside check border Order than پہلے ہوٹا کٹی ہے Jacob اس طرح سے اس ٹی fora لے اسdi ٹی viu تو میں ہر آپ RAM پہ پہ اپلا کر دی گا ہر اس ایڑیا پہ اپلا کر لیا ہے اور ادھر بھی آپ نے جو ہے وہ write کر لینا ہے search اب دونوں ہم نے search کیونک ہے اب ایک ہمارا جو ہے وہ search کام کرے گا جو ہے raw wise بتایا گا ہمیں اور ایک ہمیں جو ہمیں یہاں پر column wise تو پہلے ہم یہاں پر کیا کام کرتا ہے نیچے ہمارا جو search box اس کو select کرتے ہیں یہاں پر data بچاتے ہیں یہاں سے ہم جو ہے data validation کا استعمال کریں گے اور اس کے اندر list بنا کر source پر جا کے click کریں گے اور جتنی ہماری product names ہوں گی ان کو ہم یہاں پر select کر لیں گے اس طریقے سے تو یہ ہماری product names آ جائیں گے اس طریقے سے اس کو ہم کر دیں گے اوکے تو دیکھیں یہ آپ کے پاس جو کام کرے گا وہ raw wise کام کرے گا اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر اب ہم select کرتے ہیں جو ہمارا column wise ہو کا data تو اس کے اوپر style کے اوپر active ہوں گے یہاں سے ہم جائیں گے data validation پہ اور اس سے ہم use کریں گے list اور source پہ click کر کے اب یہاں جو ہم select کریں گے یہ آپ کی heading سا جائیں گی یعنی کہ cost quantity amount اور delivery اور اس کے بعد ہم اس کو کر دیں گے اوکے تو دیکھیں یہاں سے آپ کے پاس وہ جو آپ کی heading سے وہ آ چکی ہے اب اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کے اوپر apply کریں گے جو search condition ہوگی تو اس کے لئے ہم سے سے پہلے کیا کام کریں گے جو آپ کا data ہوگا وہ آپ نے یہاں پر select کر لینا ہے select کر لینا ہے اس طریقے سے یہ آپ کا table select ہو جائے گا home میں جائیں گے آپ یہاں پر اور یہاں دیکھیں آپ نے condition formatting میں جانا ہے new rules کے اوپر آپ click کریں گے اور یہاں آپ جائیں گے use a formula determine کے اندر اور یہاں آپ نے formula apply کرنا ہے equal search کا formula apply کریں گے bracket open کریں گے اب سب سے پہلے ہم یہاں پر وہ دیں گے جہاں پر آپ کو search کروانا ہے تو ہمارا یہ والا cell آپ کے selection میں آئے گا جس پہ ہم نے اپنی جو drop down list change کریں گے اس کے بعد آپ لگا دیں گے ہاں پر کاما اب کاما کے بات اب یہاں آپ کو one by one جو ہے وہ آپ کی جو heading ہوں گی وہ آپ کو select کرنے جو raw wise ہیں اب first ہمارے پاس یہ cell ہے اس کو ہم select کریں گے اب یہاں سے دیکھیں آپ نے جو ہے raw کے ساتھ جو ہے وہ dollar کا sign remove کر دے رہے تو آپ نے یہاں پر first time f4 press کرنا ہے اور second time two times آپ نے f4 press کرنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر آپ لائیں گے end اس کے بعد اب آپ select کریں گے second column یعنی کے second cell جس پہ آپ کا cost لکھا ہے یہاں پر نیچے والا اور اس کے ساتھ بھی آپ نے f4 press کیا one time two time f4 press کر لیا پھر آپ یہاں لگا دیں گے end اس کے بعد third cell آپ کا select ہوگا جو quantity کے نیچے لکھا ہوئے یہاں پر یہ cell select ہو جائے گا اس کے ساتھ بھی آپ نے f4 one time two time f4 press کیا اور آپ یہاں لگا دیں گے end اسی طریقے سے مزید یہاں پر جتنے cells ہوں گے یہاں پر آکے وہ آپ اتنی one by one کر کے ان کو select کرنے ہیں اب جیسے amount کے نیچے والا cell ہم نے select کر لیا اس کو بھی آپ نے f4 one time two time press کرنے اور یہاں پر لگا دیں گے end اور last cell آپ کا بچ ہے تو یہ last آپ کا deliver cell ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ نے one time two time اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ان کو select کر لینا ہے یعنی کہ ان کی جو rows ہیں ان کو open کرنا ہے column کو یہاں پر آپ نے freeze رکھنا ہے اور اس کو ہم کر دیں گے bracket close bracket close کر دیں گے اب یہاں آپ کو format پہ پوچھے گا تو format پہ جائیں گے یہاں پر اور جانے کے بعد یہاں سے آپ جو ہے وہ کوئی بھی format تیار کر سکتے ہیں جیسے میں fill پہ چلا گیا اور یہاں سے جو ہے وہ میں جسے orange color کا جو ہے format اس طریقے سے select کر لیتا ہوں اس کو ok کر دوں گا اور یہاں بھی اس کو میں ok کر دوں گا ابھی دیکھیں یہاں میرے پاس پورا orange آ رہا ہے جیسی میں یہاں پر select کرتا ہوں کوئی بھی product یا جیسے ہماری ہے scale تو دیکھیں اس نے scale واری row کو highlight کر دیا اب دیکھیں یہ by default جو formatting آری میں اس کو set کر لیتے ہیں جیسے آپ select کر کے design پہ جائیں گے تو یہاں سے جو banded rows ہے اس کو آپ یہاں پر hide کر دیں ہوئی ہو جائیں گی اور اگر filter بھی اگر آپ کو ہٹانا ہے تو filter button بھی آپ اس طریقے سے ہٹا سکتے ہیں تاکہ اس طریقے سے آپ کو لگے گا کہ اس سے آپ نے کوئی filter نہیں لگائے گا وہ آپ نے temporarily hide کیا ہے اس کو اب دیکھیں یہاں سے آپ جو بھی change کریں جیسے میں نے change کر دیا ink تو دیکھیں ink والی پوری row کو highlight کر رہا ہے اب جیسے میں نے check کر دیا marker تو دیکھیں marker والے پوری row کو اس نے highlight کر دیا اب exact اگر آپ کو location دیکھنی ہے جیسے کہ آپ نے کس cost دیکھنی ہے یا quantity دیکھنی ہے یا amount یا delivery date دیکھنی ہے تو آپ کہاتا ہے کہ وہ sell بھی آپ کا proper جا کے highlight ہو جائے تو اس کے لئے ہم کیا کام کریں گے آپ دوبارہ سے select کر لیں یہ اتنا position یعنی کہ آپ کہاں select کریں گے cost والے column سے آپ نے select کر لینا ہے اب اس کے بعد آپ یہاں پر جائیں گے condition formatting میں اور ادھر آپ جائیں گے دوبارہ سے new rules میں جائیں گے اور اس کے اندر آپ دوبارہ سے use a formula determined complete کریں گے اب یہاں پر آپ کو جو select کرنا ہے آپ نے equal لگانا ہے اور آپ select کریں گے یہ والا cell اگر یہ والا cell آپ کا برابر ہوتا ہے کسی اس کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے اس والے cell کے ساپ سے تو اب ہم اس میں جو ہے یہ والا اسے والا cell select کر لیں گے اور اس کو جو ہے یہاں پر جو ہم اس کو freeze کریں گے اس طریقے سے f4 آپ نے one time press کرنا ہے اب دیکھیں raw کو freeze کرنا ہے column کو چھوڑنا تاکہ یہ column wise یا وہ آپ کا highlight ہو جائے تو ہم نے اس طریقے سے رکھنا ہے format پہ جائیں گے اور format پہ جانے کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہم select کر لیتے ہیں جیسے کہ yellow color سے ہم اس کو highlight کر لیتے ہیں اور اس کو okay اس کو بھی okay تو اب یہاں دیکھیں اس طریقے سے اب اس پر دیکھ لیتے ہیں اس پر کیا mistake ہوئی ہے ہمارے پاس condition formatting میں چلے جاتے ہیں manage rule میں اگر کچھ اس طریقے سے problem آ جائے تو آپ یہاں سے جا کے checker سکتے ہیں دوبارہ بتا رہتا ہوں manage rules میں جا کر اور یہ والی condition تھی ہماری column wise تو اس کو ہم دے رہتے ہیں تو یہاں پر ہم نے select ہے ای ایٹ تو ہمارے پاس یہ سائل ہو جائے گا اور اس کے بعد جو یہاں ہم نے select کر لیتا ہے تو ای ٹویل فائے گا ہمارے پاس کیونکہ اپنے heading سے select کرنا ہے تو یہاں پر ہم select کر لیں گے ای ٹویل فائے والا select ہو جائے گا اس طریقے سے اور اس کے ساتھ ہم یہاں پر وہی کام کریں گے جیسے column کو ہم نے اس کو چھوڑنا ہے فیس سے تو ای فور آپ نے پریس کیا اس طریقے سے آپ نے کر دیا اوکے کیا اپلائے کر دیا اوکے کر دیا اب یہاں سمجھا change کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے اپلائے ہو چکی ہے اب جیسے آپ نے جو بھی سرچ کیا اب میں نے سرچ کر لیے یہاں پر کارڈ شیٹ کارڈ شیٹ پہ دیکھ لیا آپ نے کارڈ شیٹ اس ڈیٹ کو ڈیلیبر کی رہی ہے تو جیسے میں یہاں پر سیلیکٹ کر لوں گے ڈیلیبر پہ تو دیکھیں اس کی ڈیلیبر ڈیٹ یہاں پر ہمیں اس کا پورا کارڈ شیٹ اس طریقے سے آ رہے اس طریقے کا کارڈ شیٹ اس طریقے سے آ رہے اس طریقے سے اگر آپ یہاں پر change کر لیں گے paper تو دیکھیں paper کے اوپر آ جائیں گے کتنی quantities لی یا کتنی cost تھی اس کی تو دیکھیں وہ اس طریقے سے بتا دے گا paper کی جو cost ہی وہ ایٹ ڈیوپیس یا ایٹ ہنڈرڈ جو بھی ہوگا وہ آپ کی cost آپ کے سامنے آگے تو اس طریقے سے proper جو ہیں وہ آپ advanced search options بنا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو آج ہی کلاس میں بتایا ہے اور اس طریقے سے اس کو بھی آپ یہاں پر جو ہے وہ format کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو format رکھنا ہے اس کو اور اس کو ہم نے select کر لی یہاں پر اور ادھر ہم نے اس کو highlight کر لی اس طریقے سے تو اس طریقے سے آپ اس کی practice کیجئے advanced search options کی تو اگر اس میں کوئی problem آتی ہے تو ہم سے comment میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں next video میں شکریہ شکریہ